السلام علیکم بیسٹیز کیا حل چالے آپ سب کیا ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے بہت مزے میں ہوں گے اور یہاں تھا آج سعودی نیشنل دے اور میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی آئینو ولوگ اپلوڈ کرنے میں اور حارس یہاں پہ ریڈی ہو گئے تھے کیونکہ ان کے آفس میں نیشنل دے کی کوئی پاڈی دی اور میں نے حارس کو بولا مجھے ولوگ بنایا تھوڑا سا پیچھے جا کے چل کر آئے تو حارس وہاں جا کے کھڑ ہو گئے انہیں لگا میں پک اور اس روم کے کچھ یہ صورت ہے حال صبح صبح اور حارس جلی علی بریکفاسٹ کرنے اور بس اب حارس جانے لگے ہیں آفس اور یہ صبح صبح کی صورت حال ہے ابھی ابھی ہم لوگ سو کر اٹھے ہیں تو بچے تھوڑے سے سوست ہو رہے تھے اور یہ بیڈروم کی ہماری کچھ حالات ہو رہے ہیں تو بس اب چلتے ہیں کام کرتے ہیں السلام علیکم بیسٹیز کیا حل چالے آپ سب کیا ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہو گے اور بہت مزے میں ہوں گے تو جی میں نے سوچا کہ آج کا ولوگ میں صبح سے ہی سٹارٹ کر دیتی ہوں کچھ سوچے سمجھے بغیر کیونکہ آج کا تبیت پھوڑی ناساس سی چلی ناساس سی تو بس تھوڑی سی تبیت افسیت ہے بچوں کی بھی میری بھی تو بس اس وجہ سے آج کرنا میں بلوگیں تھوڑے اپ این ڈ 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 � آئejezہ دو ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ وڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ڈ 1 ڈڈ seule ڈ ڈڈ ڈڈ ڈ ڈڈ د efter فارٹینڈڈ ، ڈڈ 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 آ就 وڈڈال ، ڈڈ ڈڈ XL ee ڈڈ 4플 ڈڈ ڈڈ وڈڈ حی cass Guincon 10 % stat و Portugal کلا لڈrd دہوت اور میری حالات کو抵ی جب میری ڈہست Gall하게 آرام سے بول لو آرام سے بول لو بھاگ نہیں جائیں گے لوگ تو بس بھوک تھوڑی دیر بعد ہی لگتی ہے بلیک کافی بینے کے بعد تو بس میں ایک دو گھنٹے بعد ہی کھانے کھاؤں گی تو جب تک میں سوچا سارا گھر کلین کر لیتی ہوں میں لوگوں کو گھر کی حالت دکھاتی ہوں کہ ابھی ابھی بس کچھ ایک گھنٹہ پہلے ہم لوگ اٹھیں اور گھر کی حالت رہیانے تھوڑی دیر میں کیا کرتی ہے خیر یہ تو رات والا ٹائم تھا تو ہم سوئے ہوئے تھے تو صبح اٹھے تو یہ حالت ہوئی جاتی ہے اکثر آپ لوگوں نے میرے vlog میں دیکھی ہوگی تو بس یہاں کا بھی سین کچھ بعد میں کرتے ہیں اور یہ رہا ہماری چیئر یہاں پہ میں نے ریان کو بریش کر آیا تھا تو اس چیئر کو اٹھاتے ہیں اور اس چیئر کو اٹھاو کے اس چیئر کو اٹھاو کے واپس اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور اس روم یہ روم تو پھر بھی ابھی تھوڑا ٹھیک ہے صبح میں نے کر دیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں نے کچھن دکھاتے ہیں کچھن کی حالت کیا ہوئی گا پیچھا 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 یہ مرر بھی مجھے کلین کرنے ہے اور یہ جو دور پر ٹاول ہے یہ بھی مجھے اٹھانے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میرے کچھن کی حالت یہ دیکھیں جی کیا سین ہوا ہے اس کو سب سے پہلے مجھے کلین کرنا تاکہ میری زندگی میں سکون آجا یہ سب چیزیں کلین شلین کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے اور آج میں سوچی ہوں اس کا نا فوائل بھی چینج کر دوں پر والا اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ کتنا میں نے مشکل سے لگایا تھا پہلے والے ولوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ساتھ کیا ہوا ہے اگر نہیں پتہ نہ سے جا کر دیکھیں بس یہ ہی تھا یہ بار بار نکل ہے اور والی وال پہ لگایا تھا تو اس وال پہ لگائی ہیں تو نکل گیا اور بیسٹ چلا گیا اور یہ ہارس کو گفت ملاتا سینے بون سے تو یہ بھی میں آپ لوگ کو تھوڑی دیر میں دکھاتی ہوں پہلے سارا کچھن وغیرہ سب کچھ کلین کر دیتی ہوں اور بچوں کو ریڈی کرتی ہوں پھر میں دکھاتی ہوں کہ کیا کیا چیزیں ملی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ٹیبل میں بھی میں آج آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں میں کیا کیا رکھتی ہوں اور میں اب آپ لوگ کو دکھاتی ہوں میری ڈرائنگ روم کی حالت کیا ہو یہ دیکھیں کیسے میڈ بیچارک کونے پہ لباویسوں کی طرح رکھا گیا ہے اور یہ دیکھیں ریان یہاں پہ بیٹھ کے کارٹون دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھیں کیا سین ہو رہا ہے زوہان واپس ہو رہا ہے ریان کارٹون دیکھ رہا ہے اور یہ سارا پھیلا ہوئے یہاں پہ ٹوائس شوائس سب اور یہ رہی میری ریک لائٹ جو آج کل یوز تو نہیں کری بہت بہت جلدی یوز ہونے والی کیونکہ اب میں روز کچھ نہ کچھ بنایا کروں گے اور یہ دیکھیں رہی آنے یہاں پہ بیٹھ کے کارٹون دیکھ رہے ہیں بس یہ چپ چیزیں میں کھلا رہا سمیٹ ہوں اس سے پہلے زوہان اٹھیں پھر بچوں کو اور خود میں ریڈی ہوں گی اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور آپ کو سینی بان والی چیزیں بھی دکھاتی ہوں گے کیا کیا حرس لے کر آئے تھے کچن میں نے سارا کلین کر دیا اور یہ زوہان اٹھ گئے بس یہ فائل چینج کرنے یہ میں بات میں کروں گے جب بچوں کو دوپیر میں سلا دوں گی اور سین کچھ یہ ہے یہ بھی میں نے سیٹ کر دیا بس یہ سینی بان والا جو گفت ہے یہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی دیر میں دکھاتی ہوں جب تک میں بچوں کو چینج کر دوں فری ہو جاؤں پھر اور جی یہ تھرمز میرا خراب ہوگی اس میں پانی گرم نہیں رہ 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 اور میں نے دیکھا تو اس کا گلاس بھی نہیں ٹوٹا ہوا تو آئی ڈوٹ نو کی کیا مسئلہ ہوا ہے یہ پانی کی بارٹلز مجھے اب فل کرنی ہے بس میرا کام ختم ہو گیا میں بچوں کو چینج کرتے ہوں اور آپ سے ملتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا سینز ہیں ہاں ہاں یہ چیز تو دکھانا بھول گئی ہے دیکھیں ادھر کے باناناس کتے بڑے بڑے ہوتے ہیں دیکھیں میرے ہاتھ سے بھی بڑے بڑے پاکستان کے کتے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں پر مجھے پاکستان کے زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ میٹھے میٹھے سے ہوتا ہے ان میں ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ تو ان میں بھی ہوتا ہے پر اگر کمپیر کریں ایس کمپیر ٹو پاکستان تو پاکستان کے مجھے زیادہ اچھے لگے یہاں کی بھی اچھے ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ یہ ایک کھال ہونا تو پیٹ بھر جاتا ہے تو میں سوچی تھی ریان ون سیکنڈ بیٹا تو ناشتہ میں نے اپنا ریڈی کر لیا میں نے بولا تھا آج میں بنانا کا کچھ کھاؤں گی تو بس ملک کے اندر میں نے شگر ڈالی ہے اور بنانا زیادہ کر دی ہیں اس میں یہ مجھے بہت پسند ہے اور یہ آگئے ہیں آپ پہ ان کو کھانا ہے نہیں آئی نو اور دونوں آج ہے کھانا دونوں کا نہیں ہے اوکے 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 بنانا بنانا you want milk also اوکے آہ آہ نو 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 تو بس ریان کانے پہ کارٹونز چلیں اب میں اپنا بڑیکفست انجوائے کرتی ہوں اور اگر ریان نے کھایا تو ان کو بھی بیٹے یہ ہاتھ پے نہیں لیتے ہیں اس پونچے کھاتے ہیں ریان بولے نا ہاتھ پے دیتے ہیں چلیں میں آپ سے کھا پھی کے پھر ملتی ہوں فائنلی بچوں کو میں نے سلاح دی اور یہ دیکھے ریان جہاں جاتے ہیں ان کی ہر چیز ساتھ جاتی ہے اور اتنی دفعہ تو میں اس سے گرتے گرتے بچوں میں جلدی جلدی جا رہی تھی اور میرے پاؤں میں ٹک گیا ہے اور میں گرتے گرتے بچوں سائیکل سے رہی دیکھیں ہر چیز ادھر سودھ رہی سب میں سیٹ کر چکے ہوں ان کے سونے سے پہلے ہر چیز ادھر ادھر میں آپ لوگ ایک مزی کی چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ لوگ کو ایسی فیلنگ نہیں آرہی ہمارا نیتا کیسا ہو ہاریس جیسا ہاریس جیسا ہوں ایسی فیلنگ آرہی سعودی نیشنل دیتا تو ہاریس فل توپ شو پہن کے گئتا ہے آپ لوگ انہیں دیکھ لیا ہوگا تو ہاریس نے جب وہاں پیٹا کے پکچے کیا پچے کرائی تو گلے میں یہ مفلر وغیرہ پہن لیا تھا اور ہاتھ واد بھی بلکل ایسے بانے ہوئے کہ پولیٹیشن لگ رہے ہیں تو میں نے ہاریس کا بڑا مزاق کڑا ہے میں نے کہا ہاریس ہمارا نیتا کیسا ہو ہاریس جیسا ہاریس جیسا ہوں اور یہ دیکھیں کتنے مجھ سے لاکھ ہیں جو انہیں مینگنٹ سے فریچ پہ چپکاتی ہیں میں نے کہا یہ کیا سین ہے فریچ پہ کون چپکاتا ہے بیکچر اور یہ دیکھیں بچے یہاں پہ سو گئے ہیں بس ابھی تھوڑا سو کر اٹھیں گی شام میں تو وہ فریش فریش ہو جائیں گے اب میں آپ لوگ کو دکھاتے ہوں کہ ہاریس کو کیا گفت ملے سنے بان سے تو بھئیہ لائٹ آن کرتے ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھیں میں اس کو کرتی ہوں اوپن ایک ہاتھ سے ولوگنگ کرو اور دوسرے ہاتھ سے اس کو اوپن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بس بچے نہ اٹھیں پاس پانی کی بوٹلز فلنی کری ٹائم نہیں بلا میں فل کر کے اس کو رہا ہوں بہت کچھ ہے دیکھیں میں آپ لوگ کو پہلے اندر سے دکھاتا اوہو کتنہ شور کرے شاپر صاحب یہ دیکھیں ایسے سمجھ نہیں ہے کہ اس کو نکالتے ہیں تم سائٹ پر ہو جائے تم میرے بچوں کو اٹھا دو گے تو جی یہ ہارس کی کمپنی کے انڈر ہے برینڈ تو ادھر سے جب بھی کوئی نیو برانچ کھلتی ہے تو یہ سارے گفٹس وغیرہ ملتے ہیں اکسا چوکلیٹس تو یہ سینے بان کا اندر کیفے ہے تو وہاں سے انہیں کافی ساری چیزیں ملیں تو یہ کیا ہے چوکلیٹ کوٹیٹ بریٹ سیل یہ میں نے کبھی کھائی نہیں ہے میں نے ٹراری کروں گے پھر آپ لوگ بتاؤں گے کہ کیسے ہوتے ہیں اور یہ بھی سیم ہے اور یہ سینے بان میں ملتے ہیں اور دیکھیں بھائی یہ بہت سارے جو ہے یہ سپریٹس ہیں اس پہ بریٹ پہ لگا کے کھا سکتے ہیں تو یہ کونسا ہے موکا کریم ہے اور اس میں سے یہ تو میں نے رات میں دیکھ لیا تھا اور میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کو بھی دکھا دیتی ہوں اور یہ ہے بریلین المنٹس المنٹس سے ڈ کھا گئی ہے المنٹس لکھا ہے اور یہ ہے سعودی کافی یہ کافی مزے کے ہوں گے مجھے لگ رہے ٹرائے کرتے ہیں کرمز اوریو اوریو بھی مزے کا ہوگا اور یہ کیا ہے لوتس کریم یہ بھی اچھی ہی ہوگی ٹرائے کریں گے تو پتہ چلے گا اور یہ ہے ریفلو کی ایم ریفلو ریفلو ہاں یہی ہے ریفلو ہے یہ دیکھو جڑا مسکل مسکل نام رکھ دی ہیں بھائیا المنٹ چوکلیٹ اس میں سے ایک میں نے ٹرائے کر رہا تھا اس میں کوکو نرڈ بھی ہے تو یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا میں بریٹ پہ لگا کے کھاؤں گی تو پہ پتہ چلے گا اور کتنا اچھا ہے سینے بون سینے من کریم سینے من کا ہے یہ والا سپریڈ اور یہ ہے چوکلیٹ کریم ملک بس اب یہ سب چیزیں میں فریج میں رکھ دوں کیونکہ کافی ٹائم تک یہ باہر رہیں گی تو یہ خراب ہو سکتے ہیں تو بھائی سٹاک آگیا ہمارے بریٹ پہ لگانے والا اچھا خاصو چل جائے گا تو چلے اس کو میں فریج میں رکھتی ہوں اور باقی کام کر دیں بچے سو گئے تو جو تھوڑے بہت کام بچ گئے سب کریں سب سے پہلا بھریں یہ موسٹ امپورٹنٹ اور ان سب چیزوں کو فریج میں رکھتے ہیں تو جی آج تھی شرمز بریانی بنانے کی باری میرے 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 جی کو بہت پسند شرمز میں آج تک ابھی ٹیز بھی نہیں کرے تو لوگوں نے مجھے فورس کھا رہا کہ ایک دفعہ کھا کر دیکھو کر اچھے بیٹیو ریکارڈ کرتی اور مجھے بھی شرمز بریانی بنانی بھی آگئی اور اس نے میری ہیلپ کر دی بلکہ پوری اس ہی نہیں بنای بچاری تو بس چلو یہاں پہ ہمارے انین فرائے ہو رہے تھے اور اس میں اس کے بعد جب بھی فرائے ہو جائیں گے تو ہم اس لسن کا پیسٹ کریں گے اور اس کے بعد ایک دو منٹ کے لئے اس کو ساتے کریں گے اور دوسری سائٹ پر ہمارے شرمز فرائے ہو رہے ہیں اور دیکھیں انہوں نے کتنا پانی چھوڑا ہے تو مجھے اسی وقت پتا چلا کہ ہم کورمی کے ٹائم پر چکن ڈال دیتے نا تو ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا کیونکہ چکن کا الگ فلیور ہوتا شرمز جو پانی چھوڑتے نا اس سے کورمی کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو پہلے کورما تو ہم الگ ریڈی کریں گے اور اس کے شرمز ہیں وہ ہم الگ سے فرائے کر لیں گے لسن کے پیسٹ میں تاک اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور پانی چھوڑے نا وہ اسی میں سارے ابزورف ہو جائے تو بس یہاں پہ ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال تھا نیان براون ہو گئے اس کو دو تین منٹ کے لئے ہم اچھے سوتے کریں گے اس ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم اور اچھے سے اور جب ہم ان کو فرائے کرتے اس طرح سے تو اس میں ہی اچھے خاص پک جاتے ہیں زیادہ زیادہ 5 یا 10 پرسن رہتے ہوں جو کورمے میں پک جاتے ہم بولیں تو ہم ہنڈرڈ پرسن بھی پکی جاتے تو ضروری نہیں کہ ہم کورمے میں ڈال کے اور پک آئیں تو یہ والے سینز ہوتے ہیں کچھ اور یہاں ہمارے شرمز پوری طریقے سے فرائے ہو گئے اور ہم نے چولہ بند کر دیں گے اور یہاں دیکھیں ہمارے کورمے میں جو ٹیماٹر ہم نے ایٹ کرے تھے وہ بھی اچھی طریقے سے گل گئے اور اس کو اچھے سے میش کر رہی ہے میری فرین اور میں تھوڑا الگ طریقے سے کورمے بنا دی تھی اور یہ تھوڑا الگ طریقے سے بنا رہی ہیں تو تھا کہ ایک دو تو مرچ ہے کون اپنا گرینڈر خراب کرے اور ان کو دھوئے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم اس طرح سے کر لیتے ویسے آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو آسان طریقہ تھا آپ ہماری جگاڑ بھی یوز کر سکتے تو پس انہوں نے اچھے سے بھون لیا اس کے بعد اس میں ایڈ کر رہے گھر بھار کا کوئی سی نہیں ہے ریڈیمنٹ یوز کر رہا تھا ہم نے شان کا بریانی مسالہ یوز کر رہا اس میں آپ کو جتہ سپائیسی پسند ہے اس حساب سے ایڈ کر ے گا ہم نے ہاف کیجی جو پیکٹ ہوتا ہے اس کا آدھے سے زیادہ پیکٹ اس میں ایڈ کر دیا تھا باقی تھوڑا سا رکھ دیا تا کیونکہ وہ اینڈ میں یوز ہو گا تو اس کو اچھے س بھونائی کرنی مسالہ ایڈ ہو چکا اور اچھے سے بھون جائے گا بھون اور اب یہاں پہ ہمارے یوگرٹ دہی ایڈ کریں اس میں 2 ٹیبل سپون بھر کے دہی ایڈ کر تھا اور بس اچھے سے اس میں چلائیں گے اور اس کو بھون بھون اور وہ دیکھیں رائٹ نہیں بلکہ لیف سائٹ پہ آپ کو چھپ دیکھ رہے ہوں گے شرم جھانک جھانک دیکھ رہے ارے مجھے بھی ڈال دو اندر بس اس کے بعد اچھے سے بھون جائے گا اس کا مسالہ تو اس کے بعد ہمیں شرم فل کوکڈ ہیں تو اس کے ساتھ ہم ایڈ نہیں کر رہے تھے اور یہ دیکھیں آئل بھی آگیا اور اس کا مسالہ بہت مزے کا ریڈی ہو چکا ہے اور دوسرے سائٹ پہ چاوال کو بوائل کرنے کیلئے پانی چڑھا دیا تھا اور اس میں ایڈ کر رہا ہے گرین چیلی بھی ایڈ کریں گے فل اور اس میں ایڈ کری ہم منٹ جس کو ہم بولتے ہیں پودین 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 تو بس یہاں پہ مسالہ جو ریڈی ہوگی تھا اس میں ہم نے شرمز کو ڈال دینا ہے اس میں ہلکا پلکا سو آئل تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بس اور اس کے میں رہا تھا اس کو 90% یا 80% تک پکانا تھا میں 60% پکاتی ہوں پہ انہوں نے 80% یا 90% تک پکا لی تو دم بھی پانچ منٹ دیا تھا اور گائز بہت مزی کی بنی تی ریسیپی بہت مزی کی میں سوچ جو ہمارے رائز بوائل ہو چکے تھے تو جو ہے ہم نے اس کو ڈرین کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے آدھے رائز پوٹ میں ڈال دیا ہے اور ہمارا کورما تھا شرمز والا سارا رائز کے اوپر ڈال ہے اور اچھے سے چاروں طرف ہم نے اس میں سپریٹ کر دیا اور جس کے بغیر میرا دن نہیں گزرتا جس کے بغیر میں جی نہیں سکتی آلو یار مجھے ہر چیز میں آلو چاہی ہوتا نہیں میرے فیورٹ ہیں اور ہم نے اس میں بھی آلو ایڈ کریں کیونکہ ہم سب کو بہت پسند ہے مجھے تو خاص طور پر بہت پسند ہے مجھے کومنٹ کر کے بتائیں آپ پسند ہے کہ نہیں اور اس کے سپریٹ کر دی جائیں گے اس میں آئڈ ہو رہا ہے فوٹ کلر بس فوٹ کلر آئٹ ہو گیا اس کے بعد ہم آئٹ کر ہے اس میں بچا وشان کا مسالہ تھا وہ پر سے ہم نے سپرنکل کر دی کیونکہ اس کے بعد ہم نے سے دم پہ رکھ دیا تھا زیادہ نہیں صرف پانچ سے سات دم پہ رکھ تھا اور اب اس کو مکس کر نا یہ بہت مشکل کام مجھے لگتا ہے مکس میں ہمیشہ ہارش سے کر آتی میں خود نہیں کرتی کیونکہ دھر لگتا چاہو نہ ٹھوٹ جائے تو جی بائل بائل بھی کر لینا زیادہ تو وہ ٹوٹ نہیں اس میں یہ اچھی بات ہے تو بس بیانی بن لیے تو چلو یار اس کو اپر نیچے کر کے اچھے سے مکس بھی کر لیے اور اس کے ساتھ میں نے ٹکے بنا لیے تھے فل چکن کو میں نے چار پیس کر رہا اس کے ٹکے بن آنے کے لیے تو بھائی ہم نے بکھائی مزیدار سی آئس کریم یہاں آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ ریان نے شیوز نہیں پہنے ہوئے تو یہ کام ہوا تھا کہ ریان نیچے سے پارکنگ میں سے کارڈ لینے گئے تھے تو ریان ان کے ساتھ بھاگ پیچھے جلی جلی چلا گیا اور ہارس نے بغیر شیوز پہنے گود میں لیا اور جب میں اتری ہوں وہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ ریان کی شیوز نہیں میں نے بولا ہارس بتا دیتے میں ہی لے آتی اوپر سے چلو خیر ہے اور یہاں ہم نے ریان کو آئس کریم نہیں دی تھی تو ہم نے کون تھی پر جب وہ مان نہیں رہتے تو مجبورا آرس نے اپنی آئس کریم میں سے تھوڑی سی دی تو ان کو تھوڑی تسلیح ہوئی چلو بھائی میری کون میں بھی کچھ ہے پھر انہوں نے مجھے تین سکوپ دی دی مزے سے پھر میں کھائے اور تین الگ الگ فلیور تھے اور بہت مزے گتے میں آپ لوگ دکھا رہی ہوں نیت نہیں لگا نا پھر لوگ مو میں پانی تو ضرور آ رہا ہوگا گائن بہت مزے گی تھی اوپر پرپل والی تھی مجھے اس کا نام تو نہیں یاد پر یہ بہت گھٹی تھی اور میں بتا نہیں سکتی کہ یہ کتنے مزے گی تھی میں بلوگ بنائی تھی پیچھے سے میری فرینڈ اور حریس جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا پھولے تو مجھے اس سے ہسی آگئی تھی تو جائے نا میں حریس سے بولی تھا مجھے مجھے پکچر چاہیے تو کھائے جا رہے تو جی اس vlog کی اب ہم اینڈنگ کرتے ہیں کیونکہ ختم ہو گئی ہے ساری میرے پاس اس والے دن کی تو آئی ہوپ کہ آپ کو مزے دار سب vlog بہت اچھا لگ ہوگا کیونکہ مجھے وائز آئی کر کے بہت مزا آیا اور یہاں پہ ہم دونوں اوور ایکٹنگ کر رہے تھے تو بس رہے ریان صاحب وہ بھی تھا کیمران کرتے تو آج کر بردے نوٹی ہو گئے تو چلی ملتا آپ سے نیکس vlog میں اللہ حافظ